پنجاب اور خیبر پختون فاں کی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی نوے دن میں الیکشن کرانا اسٹیبلشمنٹ کا اثر امتحان الیکشن کا ارتباہ آئینی طور پر ممکن نہیں کپتان کسی نئے صاحبیوں سے بات چیز دہار جنرل باجبہ سے ذاتی جھگڑا نہیں اقتدار میں آ کر ان کے خلاف کوئی کاروائی بھی نہیں کریں گے خود کو قانون سے بالا تر سمجھنے والوں کا اپساب کریں گے آرمی چیز کہہ چکے ہیں وہ نیوٹرل لیں گے امید ہے ایسا ہی ہوگا میں تو پہلے دن سے ہی مطمئن ہوں بڑا پرانا ان کے ساتھ ہے ان کی سپورٹ میں اور الحمدللہ بلکل سب مطمئن ہوں کیا پر بھی زراہی نے اڑان بھڑنے کی تیاری کر لی کہتے ہیں عمران خان نے کہا اس ساملی توڑ دو ہم نے فوری حامی بھڑ لی عمران خان کو تین ماہ پہلے کہا کہ جنرل باجوہ ہمارے اور آپ کے محسن ہیں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی کر جب خان صاحب نے ان کے خلاف بات کی تو مجھے اچھا نہیں لگا چوہدی پروے زلاہی کے بیان پر ترک انصاف وی تشمیش مونس صلاحی عمران خان سے ملاقات کے لیے سبان پارک پہنچ گئے ذراعہ کی مطابق مونس صلاحی نے بزیلالہ پنجاب کے بیان پر عمران خان کو اعتماد میں لیا عمران خان نے پروے زلاہی کے بیانات پر شکوا کیا ملاقات پر فواد چوہدی بھی موجود تھے مونس صلاحی نے ٹوئٹ میں لکھا کہ ہمارا اتحاد قائم رہے گا نون لیگ اپنا ماتم چاری رکھے میسی کے خواب کی تابیر ہو گئی ارجنٹائن 36 سال بعد فٹبال کی دنیا کا بادشاہ بن گیا ساب شکن فانل بھی دفاعی چیمپئن کا دفاعی کھیل میچ کے مقردہ ٹائم پر مقابلہ دو دو اور ایکسٹرا ٹائم میں تین تین گول سے برابر رہا پینلٹی پر ارجنٹائن کے گول کیپر کا شاندار کھیل میسی الیون نے ٹائٹل پینلٹی پر چار دو سے اپنے نام کر لیا میچ کا پہلا گول لائنل میسی نے کیا مقررہ نو ایمن کے ستام پر دونوں ٹیموں نے دو دو گولز کی اضافی وقت دیا گیا میچ پھر برابر ہو گیا سن سے نخیص مقابلے کے بعد دونوں ٹیموں کو پانچ پانچ پینلٹی کسی گئی جن میں میچ کا فیصلہ ہوا لائنل میسی اور ایمبا پر پورے ایمن میں چھائے رہے فٹبال ورلڈ کے 26 میچ کھیلے والے پہلے کھلاری بن گئے انیس میچوں میں کپتانی کا احزاز پر قرار فیفا ورلڈ کپ میں فرانس کے ایمباپے نے آٹھ گول کیا ارزنٹائن کے میسی نے ساتھ گول کیا کپتان کی سیاسی چال پی ڈی ایم بے حال تین کھنٹوں میں تین بڑی ملاقاتیں شہباز شریف کی چودی شجاعت سے ملاقات پھر آسفلی زرداری کو اسلامباز سے مدد کے لیے بلا لیا آسفلی زرداری فوری لاہور پہنچے پہلے شہباز سے پھر شجاعت سے ملے حل کوئی نہ نکل سکا پرانے آپشنز پر غور ایک دوسرے کو تفلے تسلیا اسٹیف فوری طور کے اوپر قبول کریں اگر آپ کے پاس ووٹ نہیں ہے آپ جا کچھنیں بیچیں کوئی اور کام کریں اگر آپ کے پاس عوام کی سپورٹ نہیں ہے سارے پیسے تو آپ پہلی لندن لے گئے ہیں آموان جائیں ایشی کریں پنجاب اسملی اور خیبر پختونخواہ اسملی تحلیل کر رہے ہیں جمعہ کو انشاءاللہ نون لیگ کو اور پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کو بھاگنا نہیں چاہیے میدان بھی آزر ہے گوڑا بھی آزر ہے آئیے مقابلہ کریں آخر آپ لوگوں کے پاس جانے سے خوف زدہ کیوں ہیں ایک سو تئیس اسٹیفے پڑے ہوئے ہیں وہ قبول کریں ختم کریں سارے کے انصاف کا اسٹیفوں کی تصدیق کے لیے اسپیکر قومی اسملی کے سامنے پیش ہونے کا فیصل آپ وادچہدری کہتے ہیں کہ اسپیکر کے پاس جا کر اسٹیفوں کی تصدیق کریں گے اگر حکومت کے پاس ووٹ نہیں تو چنے بیچے میدان بھی حاصل ہے اور کھوڑا بھی ایسی ورین ورین ہوتا رہا تو ملک افغانستان بن جائے گا ملک پر نئے منگول مسلط ہیں مہنگائی سے گھر چلانا مشکل ہو گیا پاکستان کی سیاست عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے فاقی حکومت الیکشن سے خوف زدہ اسپیکر کا اسٹیفوں کی منظوری کے لیے شام عبود قریشی کے خط کا جواب دینے سے گرے سرائے کے مطابق پی ٹی آئر کان نے منگل کو ایوان میں اسٹیفے دینے کی کوشش کی تو اسپیکر فوری اسٹیفے قبول کرنے سے انکار کریں گے باری باری چیمبر بلا کر تصدیق کا کہیں گے وزیراعظم کا خود ساکتہ چلاوطن نواز شریف سے رابطہ لڑکھڑاتی حکومت کو بچانے کے لیے مشابلت کوئٹا کے ہاکی گراؤن میں ترک انصاف کا پاور شوہ صدو بڑے کہا کہ عمران خان کو ہٹا کر ان چوروں کو مسلط کیا گیا حرام کا پیسہ استعمال کر کے ملکی ترقی روکی گئی چہری بلاسم کو مسلط کیا گیا قاسم سوری بولے کہ ہماری منتخب حکومت سازش سے گرائے گئی امپورٹیٹ حکومت مہنگائی کا طفان لے آئی ہے تیرہ جماعتوں کے چور یقجہ ہو چکے ہیں سیچوہ جو ہے یہ گھی والا نوالا دیکھ کر سکتکی میں پھنس گئے ہیں اور ان کے سیاسی چوہوں کے لیے کوئی مستقبل نہیں ہے یہ سارے جو کاروباری سیاستدان تھے یہ اپنی بہت آف مرکے ہیں سیاسی چوہے گھی والا نوالا دیکھ کر پھنس گئے کاروباری سیاستدان اپنی موت آف مر گئے ہیں شیخ رشید کی بولنیوں سے گھتگو کہا آٹھ سے دس دن میں اچھی خبریں آئیں گی حالات بہتری کی طرف جائیں گے بے وقوفی کے شورٹس ان کے گلے پڑیں گے اور اسیس پاکستانیوں کا کپان کا ساتھ دیرے کازا ممران خان ہی پاکستان کی ڈوبتی کشنی کو بچا سکتے ہیں میشیت کو بچا سکتے ہیں کیریڈا اور جرمنی کے پاکستانی کہتے ہیں کہ ایمپورٹڈ حکومت کے خاتمے اور فورن انتخابات کے نقاض سے ہی ملکی مسائل حل ہوں گے بنو میں دہشت گردوں کا سی ٹی ٹی کے کیمپ پر دھاوا سی ٹی ٹی ذرائع کے مطابق مسلح فرات کمپاؤن کے ایک حصے کا کنٹرول سمال لیا سیکیورٹی حلکار کو یہ ارگمال بنا لیا ترجمان کی اپی حکومات کا کہنا ہے کہ مزیموں نے چھے حلکاروں کو یہ ارگمال بنایا باہر سے کوئی حملہ نہیں ہوا دہشت گردوں کی تعداد بیس ہے کراچی ٹیس میں برا رحمت اور نوما نلی کا کمال گھومتی گردوں نے کیا انگلیش ٹیم کو پریشان پہلی اننگز میں مہمان ٹیم 354 نلز پر دھیر دونوں اسپینرز نے چار چار کھلاڑیوں کو چھکانے لگایا دوسرے دن کھیل کے استطاع پر پاکستان نے بغیر کسی نقصان کے کس رنگز پنا لیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر سلکھ لیجئے حقیقی ازادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم الیکشن کراؤں ملک بچاؤں کی لائک پرانسمیشن دکھائی لمحہ با لمحہ صورتحال ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر ون